ٹپ میری دہی والی بوندی کو لے کر ہے پیکٹ کھل گیا ہے اگر تو آپ اسے ہمیشہ فریج میں ہی رکھیں اگر آپ جارے دنوں کے لیے سٹور کر رہے ہیں دو سے تین مہینے کے لیے تو آپ باہر کبھی بھی نہ رکھیں اس سے بوندی کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا بوندی سیل جاتی ہے دہی میں بالکل اچھا ٹیسٹ نہیں دیتی ہے ایک ٹپ اور یہاں پہ کی جب ہم لمبے سامنے کے لیے بوندی کو سٹور کرتے ہیں پیکٹ بند ہے تب بھی اگر پیکٹ کھلا ہے تب بھی کیونکہ ت تیل میں فرائی ہوتی ہے تو تیل پرانا ہو جاتا ہے اگر ایسے ہم دہی میں ڈال دیتے ہیں تو جو پرانا تیل ہوتا ہے اس کی مہک دہی میں آ جاتی ہے جس سے دہی تیسٹی نہیں رہتا ہے جب بھی آپ بوندی کو دہی میں ڈالیں تو اس سے پہلے ہلکے سے گرم پانی میں اس سے دو تین منٹ کے لیے بھگو دیں اس کے بعد اس کا پانی نکال کے آپ جب بھی دہی بنائیں گے تو بوندی ڈالیں گے اس میں پرانے تیل کا بلکل بھی مہک نہیں آئے گا کئی بار ہم سوچت دیں کہ رائے تک کچھ ٹائم کے بعد کھانا ہے دو تین گھنٹے بعد چلو بوندی تو دہی میں گل جائے گی اب جلدواجی میں ڈال دیتے ہیں لیکن پرانے تیل کی مہک آ جاتی ہے یہاں پہ میں نے گھر کا بناو فریش دہی لیا ہے دہی کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب تھوڑا سا لسی تھوڑا سا میں نے یہاں پہ کچھا دور ڈال دیا ہے بوندی ڈال دیں اور ساتھ ہی دھنیا پاورڈر اور تھوڑی سی لال مرچ کا پاورڈر ڈال دیں اچھے سے ملا دیں اس کی جو پتلہ یا پھر گاڑا آپ کو کیسا رکھنا اسی حساب سے رکھ لیں اب یہاں پہ ایک اور ٹیپ ہے کہ جب بھی آپ کو رائتہ یا بوندی والا دہی کچھ ٹائم کے بعد سرو کرنا ہے تو اس میں ترنت نمک نہ ملائیں نمک ملا کے جب میں اسے تھنڈا ہونے کے لئے فریج میں رکھ دیتے ہیں تب بھی دہی ہمارا کھٹا ہو جاتا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو جب بھی آپ کو دہی کھانا ہے یا سرو کرنا ہے اسے ٹائم آپ اس میں نمک ملائیں آ آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ایک ہیلڈی ریسپی لے کر آئی ہوں جیسے بنانا بہت آسان ہے آپ اسے گھر پہ بہت آسان اسے بنا سکتے ہیں کھانے میں اتنی زیادہ ٹیسٹی لگیں گے کہ آپ اسے بار بار بنائیں گے سردیوں میں بھی اسے بنا سکتے ہیں اور اسے گرمیوں میں بھی آپ بنا کر کھا سکتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لئے میں نے ثابت مونگ ڈال لی ہے یعنی چھلکے والی مونگ ڈال ہمیں اس ریسپی کے لئے چ دھوپ کافی اچھی آتی ہے تو اسے آپ ایک بار پانی سے دھو کر اچھے سے دھوپ میں سکا لیں نہیں تو آپ کسی کوٹن کے کپڑے سے اچھے سے اس کو رگڑ کر اس کی جو ڈسٹ وغیرہ ہے وہ صاف کر لیں اور اس کو ویسے صاف کر سکتے ہیں تاکہ اس میں کوئی پتھر وغیرہ نہ ہو پھر تھوڑی تھوڑی ڈال لینے کے بعد آپ مکسی کے جار میں ڈالیں اور اس کا ایک پاودر بناتے جائیں اس کا پاودر تھوڑا سا موٹا بنے گا جس طریقے سے سوجی ہوتی ہے نا باری سوجی سیم ویسے اس کا پاودر بن کے تیار ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے جو ڈال تھی نا وہ پیس کے تیار کر لی ہے اب کڑھائی میں ایک کلو دیسی گھی ڈال دیں گے آپ گھر کا بنا ہوا یا پھر بزار کا بھی لے سکتے ہیں گھی کو اچھے سے گرم کر لیں جیسے گھی گرم ہو جائے تو اس میں مونگ ڈال کا آٹا ڈال دیں اور گیس کی فلیم ایک دم لو پر کر دیں اور اس طریقے سے کنٹینیو آپ کو چلانا ہے پہلے اچھے سے گھی میں سارا آٹا ملا دیں اس کے بعد آپ آپ چمس چلاتے ہوئے لگتار اسے بھون لیں 20 سے 22 منٹ کا ٹائم لگتا ہے اس کو سلو گیس پر بھوننے کیلئے آپ چاہے آٹا بھونیں یا کچھ بھی آپ بھونیں ہمیشہ سلو گیس پر ہی بھونیں تو دیکھیں پہلے کافی تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا تھا جیسے جیسے یہ بھونتا جائے گا نا تو آپ 10 منٹ کے بعد دیکھیں گے کہ یہ ہلکہ ہلکہ سے اس کا کلر چینج ہونے لگیا ہے اور اس نے گھی ریلیز کرنا بھی شروع کر دیا ہے آپ کو تب تک اسے بھون ریلیز نہ ہو جائے میں لگتار چمہ چلاتی جا رہی ہوں اور گیس کی جو فلیم ہے ایک دم سلو پر ہے اسی طریقے سے ہم اسے بھون لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ مجھے 15 منٹ ہو گئے ہیں تھوڑا تھوڑا آٹے نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے پر آٹا ابھی اچھے سے نہیں بھونا ہے لگتار ہمیں ابھی 7 سے 8 منٹ تک اور بھوننا ہے جب یہ تھوڑا بھون جائے گا اس کا کلر اور ٹیکچر دونوں چینج ہو جائیں گے اور یہ کافی سارا گھی ریلیز کر دے گا تو یہاں پہ دیکھیں آٹا بھونتے ہوئے مجھے 20 منٹ ہو گئے ہیں دو منٹ تک ہمیں سے ابھی اور بھونیں گے اس میں کافی اچھی سی خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے ٹیکچر چینج ہو گیا ہے اس کا کلر بھی دیکھیں چینج ہو گیا ہے یہ سارا پروسس آپ کو سلو گیس پر ہی کرنا ہے آواتا اچھے سے بھون گیا ہے گیس کو بند کر دیں گے اور ایک سے دو منٹ تک کسی طریقے سے چمس چلا لیں گے کوئی کوئی کڑھائی ابھی گرم ہے اب اپنے پسند کے آپ اس میں کوئی بھی ڈرائی فروٹ ٹال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہیں تو میں نے یہاں پہ بادام کاجو لیے ہیں ساتھ ہی میں نے یہاں پہ مگج لیے ہیں یعنی کھربوجے کے بیس آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ ہیں وہ آپ ڈال دیں ان دوروں چیزوں کو میں باری کٹ لوں گی یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون دوسری کڑھائی میں دیسی کی ڈال دیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس میں مگج روست کر لیں گے کاجو بادام بھی کر سکتے ہیں یا پھر ایسے ہی ڈال دیں میں ایسے ہی ڈال لوں گی بس ان کو تھوڑا سا ایک ڈیرڑ منٹ تک ہم بھون لیں گے گھی میں گھی میں بھوننے سے یہ کافی اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں آپ اس پینیوں کو گرمیوں میں بھی بنا سکتے ہیں کافی ہیلڈی ہوتی ہیں شریر کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں کمر درد میں کافی فائدہ کرتی ہیں جیسے ہمارے مگج روست ہو جائیں گے یہاں پہ میں نے ایک کلو گھر کا بنا ہوا ماوا لیا ہے ماوا کو میں نے پہلے سے بنا کر فریج میں رکھا ہے اب اسے کڑھائی میں ڈالنے کے بعد ہم اسے میلٹ کر لیں گے ماوا ڈال کے اگر آپ اس پینیوں کو بناتے ہیں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے گھر کا بنا ہوا ایک دم پیور فریش ماوا ڈالیں تو دیکھئے ماوا کو اس طریقے سے میلٹ کر لینا ہے جب ماوا میلٹ ہو جائے تو پھر آپ اس میں ایک کلو چینی ڈال دیں کیونکہ دو کلو مونگ ڈال لی تھی ایک کلو ماوا ہے آپ اپنے حساب سے اس میں چینی کم بھی کر سکتے ہیں آپ ہاف کیجی بھی ڈال سکتے ہیں بٹ میں نے اس میں ایک کیجی چینی ڈالی ہے جب ماوا میلٹ ہو جائے تو آپ چینی کو اس میں ملا کر دو منٹ کے لیے اچھے سے چلا دیں چینی کو جب آپ ماوے میں ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سے پتلا ہو جائے گا کیونکہ چینی جو ہوتی ہے نا پانی چھوڑتی ہے اب سارے ڈرائی فروٹ ڈال دیں اس میں مگج بھی ڈال دیں اور کاجو بادام بھی ڈال دیں اور ماوے کے اندر اچھے سے مکس کر لیں آپ چاہے تو اس میں مونفلی کے دانے بھی تھوڑے روست کر کے ڈال سکتے ہیں کشمش بھی ڈال دیں یا پھر کوکونٹ بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے دیکھئے میں نے ملا دی ہیں سارے ڈرائی فروٹ ماوے کے اندر تو یہ ماوا اب ہمارا تیار ہو گیا ہے اب جو ہم نے مونگ ڈال کو بھون کے رکھا ہے نا دیکھئے اس نے کتنا سارا گھی چھوڑ دیا ہے مونگ ڈال کا آٹا تھوڑا تھنڈا بھی ہو گیا ہے اب اس میں ہم سارا ماوا ملا دیں گے اور اچھے سے چمت سے ہم ساری چیزوں کو ملا دیں گے جب آپ مونگ ڈال کے آٹے میں ماوے کو ملائیں گے نا یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا کیونکہ ہم نے چینی ماوے کے اندر ایڈ کی ہے تو یہ تھوڑا پتلا ہو گیا ہے اور مونگ ڈال نے بھی کافی سارا گھی چھوڑا ہے تو آپ چاہیں تو اس میں کم گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں اچھے سے میں اس کو ملا رہی ہوں ملانے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھے گا اور اچھے سے جب یہ مکس ہو جائے تو ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے ایسے چھوڑ دیں گے اگر آپ کا بیٹر تھوڑا ڈرائی ہے تو آپ اس کی پینیاں یعنی لڈو تب ہی بنا سکتے ہیں تو اس بیٹر کو میں تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گے آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں بیٹر نے کتنا سارا گھی چھوڑ دیا ہے اور یہ تھوڑا سا تھک بھی ہو گیا ہے اب ایک بار چمت سے اچھے سے ہم اس کو ملائیں گے اپنے حساب سے آپ اس کی پینیاں بڑی یا چھوٹی بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنا گھی ہاتھوں پہ آ رہا ہے یہ لڈو اتنے زیادہ ہیلڈی اور ٹیسٹی ہوتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو ہر بار بنائیں گے اور میں اسی طریقے سے سارے لڈو اس کے بنا کے تیار کر لوں گی اس طریقے سے آپ بھی اسے گھر پہ بنا سکتے ہیں کافی آسان ریسپی ہے اس کو اگر آپ کھاتے ہیں تو کمر کا درد دور ہوگا ہیلڈی تو ہوتی ہی ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیملی فینس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں